اسلام علیکم دو ہزار اٹھائیس یعنی کہ اب سے چار سے پانچ سال بعد کی جو سروائیول سکلز ہیں ان میں سب سے پہل اس کے لیے ہے کہ آپ کو لوگ جانتے ہیں اگر لوگ آپ کو جانتے نہیں ہیں آپ جتنا مرضی اچھا کام کرتے ہیں آپ کی پریزنس نہیں ہے سوشل میڈیا پہ اور دیگر امپورٹنٹ پلیٹ فارمز پہ تو شاید آپ ریڈنڈنٹ ہو جائیں اور آپ سروائیول نہ کر پائیں دوسری چیز جو آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے دو ہزار اٹھائیس میں سروائیول کے لیے وہ یہ کہ آپ کی ایک کمیونٹی ہو اور آپ اس کمیونٹی آپ کا ایک نیٹورک ہو اور وہ نیٹورک کے وہ جو لوگ ہیں آپ کی کمیونٹی کے آپ کے نیٹورک کے وہ آپ کو نہ صرف ریفریش کرتے رہے بلکہ آپ ان کے ساتھ مل کے لیے تیسٹرنڈز کو بھی دیکھ سکے اور ساتھ ہی ساتھ مارکٹ میں جو سروائیول کے لیے آپ بھی کٹھی کوئی پلاننگ کر سکیں ایک اور جو بہت امپورٹنٹ سکیل ہے اس وقت جو لوگ ہیں وہ سنگل سکیل کے ایکسپرٹ ہیں تو جو آگے کی سروائیول سکیل ہے اس میں آپ کو پورے پورے کمپلیٹ پروسیس سے سمجھنے پڑے گے ماذا آپ سنگل سکیل کے ساتھ سروائیول نہیں کر پائیں گے آپ کو کمپلیٹ پروسیس اس کو ہم کہتے ہیں یہ انڈرسٹینڈنگ کامپلیک سسٹمز آپ کو پورے پورے نظام کے ہر کمپوننٹ کو سمجھنا پڑے گا اور نظام کے ہر کمپوننٹ کو سمجھ کے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کا رول کہاں کہاں ہے اور کس کس طرح سے آپ اپنے رول کو فٹ ان کر سکتے ہیں تو جو کمپلیک سسٹمز کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بہت کرٹیکل ہے چوتھے نمبر پہ مشینز کے ساتھ آپ لوگ آپ کو بہت ہی کمفرٹیبل ہونے ہیں اگر مشین کے ساتھ آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں تو پھر بھی آپ سے چار پانچ سال بعد سروائیول مشکل ہوتا چلا جائے گا کیونکہ ٹیکنالوجی اے آئی اور اس قسم کی جو باقی چیلنجز ہیں وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کا امپیکٹ زیادہ ہوتا چلا جائے گا جو ایک اور سکل آپ بہت زیادہ ضروری ہوتی چلی جائے گی وہ ہے ریزیلینس کہ دھچکے لگیں گے جو پرمنٹ جاب کا کانسیپٹ ختم ہو جائے گا اور اگر کوئی پرمنٹ جاب کا کانسیپٹ ہمارے جو آج کے نظام کے تحت چلتا چلا جا رہا ہے یہ دھیرے دھیرے ریڈننٹ ہوتا چلا جائے گا اور یا تو اس کے پرلل ایک اور مارکٹ کھڑی ہو جائے گی یا یہ نظام اپگریڈ ہو کے کسی نئی شیپ میں چلا جائے گا تو ریزیلینس مطلب کہ آپ کو کوئی ذک پہنچے آپ کے پلانس پورے نہ ہو پائیں اور آپ دوبارہ سے ہمت کر کے کھڑے ہوں اس کے علاوہ کمیونکیشن کی جو ضرورت ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی کمیونکیشن میں دو طرح کی چیزیں آتی ہیں ایک تو یہ کہ آپ نے ایک عام آدمی جو کہ ٹیکنیکل نالج نہیں جانتا آپ نے اس کے ساتھ کمیونکیٹ کرنا ہے اس کی بات سننی ہے اس کا آپ نے مشین سے سلویشن لینا ہے مشین سے سلویشن لے کے آپ کو پھر عام آدمی کو واپس کرنا ہے اب ایک اور جو میں کیونکہ میٹھ کا پروفیسر ہوں تو میں اپنے ہی صاحب سے چیزوں کو سوچوں گا تو پانچ کورسز ایسے ہیں میٹھ کے جو کہ آپ کو ہر کیریئر میں ڈومینیٹ کرتے نظر آئیں گے سب سے پہلے کیلکولس دوسرے نمبر پہ لینئر آلجبرا تیسرے نمبر پہ ماتھمیٹیکل سٹیٹسٹکس چوتھے نمبر پہ آپٹیمائزیشن تھیوری اور پانچوے نمبر پہ پائتھان یہ پانچوں کے پانچوں جو سبجیکٹس ہیں آپ کو تقریباً ہر ڈگری کا حصہ منتے ہوئے نظر آئیں گے کیونکہ ریٹ آف چینج کے بینا بھی گزارا نہیں ہے سسٹمز کی سمجھ کے بینا بھی گزارا نہیں ہے لینئر نون لینئر پیٹرنز کی سمجھ کے بینا بھی گزارا نہیں ہے تو یہ جو اے آئی کا باز ورڈ ہے جب ہم اس کو فردر بریک ڈاؤن کریں گے تو مشین لرننگ ڈیپ لرننگ ایکسپرڈ سسٹمز ان میں یہی کچھ آتا چلا جائے گا اور ان کو سمجھنے کے لیے یہ جو پانچوں کورسز جن کا میں نے ذکر کیا یہ ضروری ہوتے چلے جائیں گے کیریئر کو پلان کرتے وقت اب سے پانچ سال آگے سوچنے کی عادت دالیے جو دنیا میں ترہ ترہ کی ٹرینڈز ہیں ان کے اوپر نظر رکھئے اور جو سوشل جینئس ہونے کا جو ایلیمنٹ ہے اس پہ بھی کام کرتے چلے جائیے کیونکہ اگر آپ سوشل آئیز نہیں کرتے اور آپ کو سوشل ایشیوز کی نو ہاؤ نہیں ہے تو اب آگے آپ کا سوشل کنٹریبیوشن کی جو کپیسٹی ہوگی اس کپیسٹی کے حساب سے آپ کی قیمت لگے گی آپ کی ضرورت کا تائین ہوگا تو یہ ساری چیزوں کو سوچ کے کیریئر کو ڈیزائن کیجئے جو اس وقت ہم جس انداز میں پڑھتے پڑھاتے چلے جا رہے ہیں یہ شاید بہت دیر تک نہ چل پائے آگے کام اب بہت تیزی سے تبدیل ہونے کی ضرورت ہے اور جو لیٹسٹ نالج ہے اس تک ایکسس کی ضرورت ہے یوٹیوب چیٹ جی پی ٹی لنکڈین یہ سارے نیا نئے نارمل ہیں اب آپ سنگل ٹیچر سے سیکھیں گے اور وہ اگر آپ کو کسی پرانے موڈل پر پڑھائی چلے جا رہے ہیں تو شاید آپ اپنا صرف وقت ضائع کر پائیں گے تو نئی چیزوں کو سیکھیں نئے ٹرینڈز کو دیکھیں اور جو ایون پاکستانی ایڈوکیشن ہے وہ مکمل طور پر بدل چکی ہے کتنی دیر میں ہماری سوسائٹی کو یہ سمجھ آتی ہے یہ ایک اگلا سوال ہے لیکن ایچی سی کی جو پولیسیاں ہیں وہ ایک بے الکل نئے رخ کی طرف ہمیں لے کے جا رہی ہیں جو ینگ لوگ یا جو ان کے پیرنٹس اس وقت ہوں کیریئرز کو لے کے پلان کر رہے ہیں ان کو یہ دیکھنا ہے کہ اب سنگل ڈپارٹمنٹ سٹوڈنٹ کا کانسیپٹ بدل گیا اب جو بھی طالب علم آئے گا وہ ایک میجر اور سیورل مائنرز پلان کر کے آئے گا اب وہ اپنے کیریئر کو پلان کر کے آئے گا اور اس حساب سے سکلز اور پورسز پہ کام کرے گا اب اگر کوئی صرف ابدھان پاس کرتا چلا جاتا ہے سکل پہ کام نہیں کرتا پورٹفولیو ڈیویلپ نہیں کرتا اپنی سوشل میڈیا پریزنس نہیں رکھتا تو شاید جو ڈگری ہے وہ اس کے بہت زیادہ کام کی نہ ہو خوش رہیے بہت ساری کیوریز آ رہی تھی میری پچھلی ویڈیو کے بعد تو میں نے کہا میں ان کو رسپانڈ کر دوں سٹے بلیسٹ